بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمائی تاکہ لوگ انصاب پر قائم ہو سکیں اور ہم نے معدنیات میں سے لوہا مہیا کیا اس میں آلات حرب اور دفاع کے لیے سخ قوت اور لوگوں کے لیے سنت سازی کے کئی دیگر فوائد ہیں اور یہ اس لیے کہا تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی یعنی دین اسلام کی بندے کے مدد کرتا ہے بے شک اللہ خود ہی بڑی قوت والا بڑے غلبے والا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مزید خواتین و حضرات آئیں ہم سب اللہ کے حضور دعا خیر کے لیے ہاتھ بلند کریں الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم الہ العالمین اپنے بے پناہ انعامات اور احسانات پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین کراچی شپیارٹ کو مزید کامیابی اور ترقی عطا فرما کراچی شپیارٹ کے تمام ملازمین کو محنت اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما ادارے کے ہر فت کو اپنے فرائض و خوبی اور احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین کراچی شپیارٹ کی تمام مشکلات کو دور فرما اور ہر قسم کے جانی و مالی نقصان سے محفوظ فرما الہ العالمین شپ لفٹ پروجیکٹ کو کراچی شپیارٹ اور پورے ملک کے لیے باعث ترقی خیر و برکت اور سلامتی کا ذریعہ بنا الہ العالمین جس طرح آپ نے شپ لفٹ کے اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دی اسی طرح اس کو بروعکار لانے میں بھی کامیابی کے ساتھ ہماری مدد اور آسانی فرما ملک و ملت کی بقا سالمیت اور آبرو کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما ہمارے اس ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس ملک کو داخلی اور خارجی تمام خطرات سے حفاظت فرما اور اس ملک دشمنوں کو نیست و نابود فرما اور اس ملک باشندوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور ہماری قوم کو اتحاد اور یقجہتی کی دولت سے مالا مال فرما آمین یا رب العالمین آمین سم آمین اب میں محزز مہمان اخصوصی وزیر آزم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت محب جناب عمران خان سے درخواست کروں گا کہ وہ کنٹرول پینر سے بٹن دبا کر شپ لفت اور ٹرانسور سسٹم کی کاروائی کا باقاعدہ آغاز کریں وزیر آزم اسلامی جمہوریہ پاکستان افتتاق کر رہے ہیں براہ راست آپ مناظر دیکھ رہے ہیں وزیر آزم عمران خان نے کراچی شپیارٹ میں شپ لفت اور ٹرانسور سسٹم کا افتتاق کر دیا ہے ایک انتہائی اہم دن آج پاکستان کے لیے وزیر آزم عمران خان